بسم اللہ الرحمن الرحیم سعید یوسف خادم جمعیت علماء اسلام جمعہ کشمیر سب سے پہلے وزیراعظم آزاد حکمت ریاست جمعہ کشمیر جناب فاروق حیدر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جمعہ کے اجتماعات اور ترابی کے مواقع پر جو پہلے سے لگائی گئی پابندیاں تھی ان میں نرمی کا اعلان فرمایا ہم اس مارلہ پر ریاست بھر کے علماء اکرام اور خطبہ اعظام سے ملتمیس ہیں کہ وہ اس فرصہ زہبیہ میں چند باتوں کا خصوصی احتمام فرمائیں نمبر ایک ہر مسجد میں یہ اعلان بار بار کیا جائے کہ جمعہ کے اجتماعات میں ترابی کی نمازوں میں معمر حضرات اور بچے اس میں شرکت نہ کریں اور اپنے گھروں میں نماز ادا کریں نمبر دو جو لوگ مسجد میں آئیں وہ گھر سے وضو بنا کر آئیں نمبر تین اگر وہ اپنے گھر سے اپنا مسلح اور جائے نماز لے کر آئیں تو یہ زیادہ مناسب ہے نمبر چار وہ ماس کے ساتھ آئیں تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے نمبر پانچ مسجدوں کی گیٹ پر دروازوں پر ان کے ہاتھوں کی صفائی کا خصوصی احتمام کیا جائے مسجدوں کے اندر نمازوں سے پہلے اور بعد میں خصوصی سپریہ کیا جائے اور اس کا احتمام کیا جائے اور پھر مسجدوں میں جب تشریف فرماؤں تو مناسب فاصلہ رکھ کر بیٹھیں اور پھر اس کے ساتھ نماز کے بعد کوشش یہ ہو کہ سنتیں اپنے اپنے گھر میں ادا کی جائیں اور اگر مسجد ہی میں ادا کی جاتی ہیں تو نماز کے بعد باہمی ملاقات اس سے اور باہمی مسافہ اس سے وقتی طور پر تھوڑا سا اجتناب کیا جائے اور پھر جو وقت میسر آئے تو دل کی گھرائیوں سے انفرادی توبہ بھی کی جائے اور اجتماعی توبہ بھی کی جائے اللہ وحدہ لا شریک اگر ہم سارے ان تدبیروں کو لے کر آگے بڑھیں گے تو اللہ وحدہ لا شریک ضرور ہم پہ کرم فرمائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اس احتیاط کے ساتھ اپنے مراکز کو آباد کریں گے تو نہ صرف یہ کہ اس سے عبادات کے مراکز آباد ہوں گے بلکہ یہ آنے والی وبا دعاؤں سے سجدوں سے یقینی طور پر اللہ رب العزت اس کا تدارک فرمائیں گے اور اگر ہم نے بے احتیاطی اور لا پروائی کا جو اپنا طریقہ کار ہے اس کو اپنائے رکھا تو شاید یہ ملنے والی فرصت ہمیں زیادہ عرصہ نہ مل سکے مجھے امید ہے کہ تمام اہل علم علماء کرام اور خطبہ ان چیزوں کا احتمام کرتے ہوئے اپنے مراکز کو آباد کریں گے اللہ کے ذکر کے ساتھ یاد کے ساتھ رجوع اللہ کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ وحدہ لا شریک اس وبا سے کشمیر کو پاکستان کو ملت اسلامیہ کو اور ساری انسانیت کو محفوظ فرمائے اور جلد از جلد اللہ رب العزت وہ امن والی آفیت والی زندگی ہم سب کو گزارنے کی توفیق اتا فرمائے جو اس کی مرضیات کے مطابق ہو آمین سمہ آمین اور سمہ آمین دو رہا محفوظ ہم سب کو پک نہیں